بھوپال میں اندور میں جس پرکار کا شہری کرن ہو رہا ہے؟ دس سال بعد کیا ہوگا بھوپال کا؟ دس سال بعد کیا ہوگا اندور کا؟ کیسی ماسٹر پلین بنے بھوپال میں کہ ہم اپنے بھوپال کو سرکشت رکھ سکیں؟ کیا ہو پائے ہیں ہماری ساتھ؟ جب تک بھوپال کو پھیلایا نہ جائے جب تک اندور کو پھیلایا نہ جائے تب تک ہم بھوپال کو سرکشت نہیں رکھ پائیں گے آج بہت بڑی عبشتہ ہے ہم بھوپال کو پھیلایا کہ ہر شہر کا ایک بوجھ دھونے کی شمتہ ہوتی ہے بھوپال کے اوپر جو بوجھ ہے ٹریفک کا بوجھ پانچ سال بعد سوئج کا پانی کا ٹریفک کا پارکنگ کا یہ بوجھ کیا بھوپال سہ پائے گا یہ آج ہمارے سامنے چنو کی ہے بھوپال کو پھیلایا جائے آج کا دن بھوپال کے لیے بہت خاص رہا آج بھوپال واسیوں کو میٹرو کی ساؤگات ملی مکہ منتری کمنلات نے آج بھوپال میٹرو کا سلہ ناس کیا اس موقع پر پور مکہ منتری دیبیجے سنگھ ان کے پتر اور شہری بکاس منتری جیواردن سنگھ کے علامہ جن سمپک منتری پیشی شرما بھی موجود رہے کمنلات کی سوٹھیندوطہ کی راجنیتی ہر وقت ہر موقع پر دور سے ہی دکھائی دے جاتی ہے لیکن آج نہلے پر دہلا پڑ گیا مہاپور آلوک شرما کے نہلے پر پہلے کمنلات نے دہلا پڑکا بھوپال میٹرو کے اتحاس کے جریعے بیجے پی سے مہاپور نے جب کریڈٹ لینے کی کوشش کی تو بھرے منچ پر کمنلات نے اپنی جوانی یاد کراتے ہوئے ان کا بھوگول بھی درست کر دیا ایک سال کے اندر ہی دیگو جے سنگھ جی مکھے منتری بن گئے اور انہیں ان کی بھی دلچسپی تھی اور پیسہ اپنی امبانگا اور پیسہ دیا آج اگر ہم بڑے شان سے دیش کے لوگوں کو اپنی بھوپال لیک دکھاتے ہیں اپنی بی آئی پی روڈ سڑک دکھاتے ہیں وہ مجھے سمجھ یاد آتا ہے اس لیے جب وہ سمجھ یاد آتا میں کہتا ہوں مجھے اپنی جوانی بھی یاد آتی ہے اس کے بعد علوک شرمہ جی آپ نے ذکر کیا آپ نے ذکر کیا اس کے اتیاز کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ میٹرو کا کیا اتیاز ہے میں کینگر میں میں کینگر میں شہری بیتاس مندری تھا جیپور کی میٹرو کے لیے میں جیپور گیا جب میں جیپور میں تھا میں نے سوچا کہ جیپور میں میٹرو آ سکتی ہے بینگلور میں آ سکتی ہے ہیدراباد میں آ سکتی ہے ہمارے بھوپال میں کیا کمی ہے واپس جا کے میں نے بابولال گورجی کو فون کیا میں نے کہا بابولال جی آپ بھوپال اندور کی میٹرو کے بارے میں تو کچھ ہوجنا بنا ہیے انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس تو ڈی پی آر بنانے کا بھی پیسہ نہیں ہے میں نے بابولال گورجی کو کہا آپ پرستاب لائیے یوجنا بنا کے آئیے ڈلی میں سوئیکار کروں گا اور بوپال کی میٹرو بنے گی یہ اس کا اتحاف ہے تو جو بھی پیسہ ابھی تک آیا ہے علوک شرمہ جی یہ اس سمیں آیا ہے میٹرو کے لیے جب میں کے اندر میں منتری تھا میں تو آپ سے نیویدن کروں گا میں نیویدن کروں گا علوک شرمہ جی آپ یہاں کے میر میں آپ کا بہت وجن ہے دلی میں آپ بوپال کی مدد کریے آپ کی اندر کے پاس جا کر گتہ پیسہ لائے سکتے ہیں آپ پیسہ لائیے ہیں لیکن کمنلات کو اندازہ نہیں تھا کہ انہیں اسی صفحہ میں ان کے منتری سے ہی پٹکنی کھانی پڑے گی کمنلات اپنی راجنیتک پاری میں بی جی پی کے پچھ پر بیٹنگ کرتے ہوئے نجر آتے ہیں جی ہاں وہ پاری ہے سوفٹ ہندو توا کی لیکن آج کمنلات نے جیسے ہی بھوپال میٹرو کو بھوز میٹرو گھوشت کرتے ہوئے ہندو تا کا شاٹ کھیلا سلپ میں کھڑے بھوپال سے بیدھائک اور منتری آریف مسود نے کیش پکڑ لیا بھوپال میٹرو کو بھوپال کے نام سے رکھیں گے تو ہم لوگ کو بھی خوشی ہوگی کیونکہ پوری دنیا میں بھوپال بھوپال سے جانا چاہتا ہے بھوپال کے نام سے جانا چاہتا ہے پی سی سرما جانسپرک منتری پی سی سرما منتری جی وردن سنگھ منتری آریف مسود سمیت پورو مکھے منتری بھوٹ پور مکھے منتری دگوی جائے سنگھ موجود رہے ان کے ساتھ ہی ساتھ یہاں کے مہ پور آلوک سرما بھی موجود رہے پورا لگ بگ دیڑھ گھنٹے چلے اس کارکرم میں تمام نیتاؤں نے منتریوں نے اپنے ادھو بودن میں کمالنات کی تاریف میں تاریف کرتے ہوئے یہ ذکر کیا ہے کہ مدیپردیش کی بھوپال میٹرو کو اور مدیپردیش کی اندور میٹرو کو لانے میں مکھے منتری کمالنات کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ پورو مکھے منتری دگوی جائے سنگھ نے آلوک بابولال گوھر کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ بابولال گوھر کو بلڈوزر منتری کہا جاتا تھا اور اب یہاں پر کیونکہ پور مکھے منتری بلڈوزر بابولال گوھر کے ندھن کے بعد اب یہاں پر نئے ان سے بھی بڑے بلڈوزر کے روپ میں کمالنات کا انہوں نے ذکر کیا کہ کمالنات یہاں پر ان سے بھی بڑے بلڈوزر منتری کہلائیں گے یا مکھے منتری کہلائیں گے بلڈوزر نیتا کے روپ میں انہوں نے ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ جب منتریوں کے ادھوودن کرنے کی باری آئی تو پی سی سرما نے بھی ذکر کیا انیس سو انکیانوے کے بعد جب مکھے منتری کملنات نے اپنا عدبودن کیا انہوں نے کہا کہ انیس سو انکیانوے میں بھوپال کی وی آئی پی روڈ ایک دم گنڈی ہوا کرتی تھی اس کو بنانے بھی میں نے ہی کینڈر سے پیسہ یہاں پر سینکشن کیا تھا ساتھی ساتھ مکھے منتری نے ایک بڑی گھوشنا کرتے ہوئے کہا کہ راجہ بھوچ کی نگری بھوپال ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بھوپال کی میٹرو کو بھوپال میٹرو نہ کہہ کر بھوچ میٹرو کہا جائے گا اور اسی کے یہاں پر انہوں نے گھوشنا کری جس کی سمرتھن میں پورا پندال تالیوں کی گڑگڑا ہٹ سے گھونج اٹھا اسی کے کچھ سمیہ بعد مہاپور آلوک سرما نے بھی اپنے بھاسن میں مکھے منتری کمالنات کی اس گھوشنا کا دنیوات کہا اور اپنی طرف سے 23 لاکھ بھوپال کی 23 لاکھ جنت کا بھی آبھار ویکت کیا ساتھی ساتھ جب منتری آریف مسود آبھار ویکت کرنے آئے تو ان کا کہنا تھا کہ مکھے منتری کمالنات جی انہوں نے اپنے ادھبودن میں کہا مکھے منتری راجہ بھوچ کی نگری کے نام پر تو سہر میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بھوپالیوں سے ان کی بھوپال میٹرو کا نام مت چھینو اس پر کہیں نہ کہیں یہ مددہ یہ بیان آریف منتری آریف مسود کا سرکیوں میں ہے مددہ گرم ہے اور اس کا لگتار انہوں نے اس بیان پر اڑے رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ بیان منتری آریف مسود کا خبروں میں کس طرح اور گرمہت لاتا ہے بھوپال کے ایم پی نگر سے کیمرہ پرسن ویویک کے ساتھ حرشت شرما کی ریپورٹ